دو روز میں مختلف حادثات میں دس افراد جانبہک بارہ زتنی ہو گئے پی ڈی ایم نے ریپورٹ کے مطابق جانبہک ہونے والوں میں آٹھ بچے اور دو خواتین شامل ہیں دیواریں اور چھتیں گرنے سے ستائیس مقانات کو نقصان پہنچا تین گھر مکمل طبعہ چوبیس کو جزوی نقصان پہنچا قیبر پکتونخہ کشمیر اور گلگت پلتستان میں مزید بارشوں کی پیش گئی چترال، دیر، سواد، کوہستان، ایبیٹ آباد، بارہ کورٹو اور دیگر علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بادل برسیں گے ادارتی امور میں انتظامیہ کی مداقلت کا الزام حکومت کی طرف سے انکواری کمیشن کا قیام جسٹس ریٹائر تصدق حسین جلانی سبرا مقرر کمیشن ساٹھ روز میں ریپورٹ تیار کرے گا استامباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے معاملے پر کمیشن کی منظوری کا بینہ نے دی انکواری کمیشن کے ٹی او آرز بھی منظور کر لیے گئے کمیشن ججز کے الزامات کی مکمل چانبین کرے گا تائین کرے گا کہ الزامات درست ہیں یا نہیں کمیشن کسی ایجنسی، محکمے یا ادارے کے قلاب کارروائی تجویز کرے گا ادارتی امور میں انتظامیہ کی مداخلت کا الزام مسترد کابینہ نے چھے ججز کے الزامات کو نامناسب قرار دے دیا وفاقی کابینہ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کابینہ نے کہا آئین میں تیہ کردہ اختیارات کی تقسیم کے اصول پر پختہ یقین رکھتے ہیں وزیراعظم نے کابینہ اور اکین کو چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کے بارے میں بھی اعتماد میں لیا کابینہ نے وزیراعظم کے فیصلوں اور اقدامات کی توصیق کر دی پی ٹی آئی نے ججز خط پر تشکیل انکواری کمیشن کو مسترد کر دیا تصدق جلانی کی تایناتی کو چیلنج کرنے کا فیصلہ میمو گیٹ اور الیکشن انکواری کمیشن کے طرز پر کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا بیریسٹر گوھر کان کی ایک نیوز سے گفتگو کہا سابق جج پر مشتمل کمیشن قبول نہیں حاضر سرویس ججز کا کمیشن بنایا جائے میمو گیٹ اور الیکشن انکواری کمیشن کے سبرہ اس وقت کے چیف جسٹس ناصر الملک تھے شیر افضل نے کہا تصدق جلانی اس کمیشن کے لیے مناسب نہیں نوہ مائی کو حملوں کے مقدمات پہلا فیصلہ آ گیا گجناوالا میں اکیابن ملزیمان کو پانچ پانچ سال قید انصداد دہشتگردی کی عدارت نے فیصلہ سنا دیا ملزیمان پر گجناوالا کینٹ پر حملے کا جنم ثابت حملے میں ایس پی سمیت دس اہلکار زکمی اور ایک شہری جانبہ حق ہوا تھا مظاہرین نے گاڑیوں سمیت املاک کی توڑ پورٹ بھی کی ایم پی اے کلیم اللہ اکیابن مجرمان میں شامل پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر سمیت تئیس نامزد اور تین سے چار سو نامعلوم افراد کے قلاب مقدمات اشکیا گیا تھا فیڈرل بورڈ آف ریویڈیو نے تاجر دو سپیشل پروسیجر سکیم کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا نوٹیفکیشن کے مطابق منفیکچررز چھوٹے تاجروں دکانداروں تاجروں دکانداروں کے لیے کم از کم ایڈوانس ٹیکس بارہ سو روپے ہوگا مہانہ ایڈوانس انکم ٹیکس کی پہلی وصولی پندرہ جولائے دوہزار چوبیس سے ہوگی ریجسٹریشن کراچی لاہور پشاور راولپنڈی کوئٹا اور اسلام آباد میں ہوگی ریجسٹریشن کی آخری تاریخ تیس اپرل دوہزار چوبیس ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری عیسر کا تہوار جوش و خروش سے منا رہی ہے کہتی ہیں اسٹر کا تہوار خوشیاں تقسیم کرنے کا دن ہے اسٹر ہمیں ہمدردی معافی اور سب کے لیے محبت کی اقدار سکھاتا ہے مسیحی برادری عام پسند اور قابل احترام ہے پاکستان بلا رنگ و نسل مذہب ذات اور عقیدے کے ہم سب کا وطن ہے دعا ہے کہ اسٹر خوشی عام اور خوشحالی لائے